سورت مجادلہ یہاں پہ ایک موٹ کا نیجے کہ ان میں مصبحات کی ترتیب اس طرح ہے ایک مصبحات میں سے عمر مصبحات سورہ حدید پھر ایک ہے بغیر مصبح تسبیح کے پھر ایک سورت آئے گی پھر مصبحات میں سے سورہ حشر پھر ممتہنہ آ جائے گی بغیر تسبیح کے پھر ان دس سورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں مصبحات سے شروع ہوں گی پھر ایک خالی پھر مصبحات میں سے تغابل پھر دونوں ایک جوڑا ہے جو بغیر مصبحات کے ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحرین مرکز کیا ہے ان کا دس میں سے چار ادھر چار ادھر درمیان میں سورہ صف سورہ جمعہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے پھر ہم شروع کرتے ہیں اس میں شروع میں تو ایک زمنی طور پر سمجھئے معاشرطی معاملات میں سے آئلی قوانین میں سے ایک خاص بات ہے جس کے لیے یہاں پانچ آیتیں غالباً آئی ہیں پانچ ہیں یہ چار ہیں چار آیتیں اس کے بعد جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک حضب اللہ درکار ہے ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں تاریح ہوتی ہے جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا ایک نہیں چار تھے وہ حضرت ابو صاحبی تھے حضرت حارون بھی تھے یاد ہے یا نہیں پھر دو اور تھے پھر ان کے یوشہ ابن نون بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے چار تھے لیکن چار سے تو نہیں ہوتا جبات چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے باطل کے جر کو خیڑنے کے لیے وہ جبات جو ہے حضب اللہ کہلاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا آپ کو واقع اور دے دے گا جائیے جی آپ چلے آپ نے دینے حقائل کر دیجئے شیطان اور شیطان کا لاورشکر اس کے چیلے چاٹے اس کے ایجنٹ وہ ہیں حضب الشیطان اس سورہ مبارکہ میں اب حضب اللہ اور حضب الشیطان کا تقابل آئے گا اور حضب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہے کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے کس طریقے سے اس کو روکو جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا تمسکر ایک دوسرے کا نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو سوئے زم سے کام نہ لو وہ یاد ہے کسی کے نام چڑھانے واجہ نہ رکھ لو وہ ساری ہدایات کسی افواہ کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو اگر کوئی فاسد کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو بھی کوئی اقدام کرو یہ ساری ہدایت کس لی ہے آج دو مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ تاکہ وہ حضب اللہ مضبوط رہے مستحقم رہے یہ نیکی کی قوت ہے نیکی کی طاقت ہے یہ طاقت مضبوط ہے نہیں تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ننکا بجائے گا یہ ہے اس طرح مبارکہ کا مضبوط پہلے آگے ہاں ایک معاملہ خاندانی آئیلی قوانین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تجاد لگا فی زوجہ یہ زہار ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے اور عرب میں یہ روایت تھا ایک تو طلاق ہوتی ہے شوہر نے بیوی کو طلاق دی اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوگی وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سے قسمیں ہیں طلاق رجائی ہے طلاق بائین ہے طلاق مغلص ہے وغیرہ وغیرہ ایک اور ان کی ہاں اس کے پیدو لئے اچھی تھی بلکل بہت غصے میں آیا شوہر کہیے تم تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہو بس ختم اب قیامت تک وہ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے حلالہ بھی کوئی نہیں طلاق مغلص کے لئے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے اس کے لئے حلالہ بھی لیتا یا کہہ رہی ہے ماں کی پیس کی طرح ہو ماں کی جسم کے کسی حصے سے تشبیر دی اب تو تم میرے لئے تو میری ماں کے فلا چیز کے طرح ہو گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا مستقل جدائی ہو گئے اس کو ظہار کیا تھا یہ واقعہ پیس آگیا صحابہ میں سے ایک صاحب تھے عوث ابن ثابت انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت سالہ بات سالہ ظہار کیا بچے تھے چھوٹے چھوٹے وہ آئی روتی پیلتی حضور کے پاس کہ حضور صاحب یہ کر دیا عوث نے میں کیا کروں گی اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ رول جائے گی حضور نے کہا میرے پاس تو کوئی ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے میں کیا بتاؤ تو جب تک کہ قرآن کی طرف سے وحی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ چیخ رہی ہے حضور سوچی ہے تو صحیح میں کروں کیا کہاں جاؤں ان بچوں کو لے کر کہا جاؤں گے یہ خلاک ہو جائیں گے بچے اور پھر کبھی کہا اے اللہ بھیج علیہ سے نازل ہوئی اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لئے راستہ پیدا کر اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے ماہ بین جو گفتگو ہو رہی تھی جو گنورسیشن ہو رہی تھی بَاللَّهُ يَسْمَعُوا تَحَا وَرَكُمَا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ بَصِیْرَ اللہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا بصیر ہے سب کچھ دیکھنے والا لہذا اب اس خولہ بنت سالبہ کی اس فریاد پر اللہ تعالیٰ کی ترسیر رحمت کا دریہ جوش میں آیا مستقل قانون کی حسیت سے قانون شریعت میں یہ تھی شابل کر دی گئی سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ دیکھنے والا